اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردستی ریمیڈی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ ہم ڈسپرین کی ٹیبلٹ سے اسکن وائٹننگ ماسک بنائیں گے ٹھیک ہے ڈسپرین کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ یہ اسکن وائٹننگ کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے بلکل کام کرتی ہے لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گے آپ نے ویسے ہی استعمال کرنا ہے اور اس کو ریگ سیلک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ آل اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے یعنی کہ جن کی سکن ایکنی پرون ہیں یا بہت زیادہ اگر اسکن سینسٹیو ہے تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہر کو اس کا استعمال کر سکتا ہے بہت ہی افیکٹیو ماسک ہے ایک بار لازمی اس کو ٹرائی کیجئے اور پندرہ دن تک ریگلر استعمال کرنے کے بعد آپ مجھ سے اس کا ریزرڈ لازمی شیئر کیجئے گا آپ نے ڈسپرین کی چھے ٹیبلٹس لے لینے ہیں ٹھیک ہے چھے ٹیبلٹس آپ نے لینا ہے اور اس طرح سے اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے اس کا پاوڈر بنا لینا ہے ڈسپرین جو ہے اسکن وائٹننگ کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن ساتھ ہی آپ کے داگ دھبوں کو بھی ریموف کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اچھا جی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا وارٹر تھوڑا سا ہی پانی آپ نے ایٹ کرنا ہے کہ ایک اچھا سا پیسٹ ٹائپ کا بن جائے دیکھیں جس طرح سے یہ تھوڑا سا ف سے چھوڑ دینا ہے دو سے تین منٹ اس کے بعد جو فومنگ اس کی بن جائے گی اس کے بعد آپ کو اس میں ایٹ کرنا ہے جو کہ پلانٹ والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ پلانٹ والا ڈالیں گے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہی آپ نے ویسے ہی ایٹ کرنا ہے تب ہی آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ایک زبردست سا پیس ٹائپ کا بن چکا ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے پلانٹ والا الویرہ جل ون ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کی تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر کلک کر دیا کریں اسے میری آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے گی اور ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیا کریں اب ہم اس میں تھرڈ اور لاسٹ انگریڈنٹ ایٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گلیسرین ٹھیک ہے گلیسرین ہماری سکن کا کلنزر مانا جاتا ہے یہ ہماری سکن کو کلین کرتا ہے ساتھی ساتھ سمودھ اور بہت زی ہماری سکن کو پلمپ بناتا ہے اور سکن کو ڈیپلی کلین کرتا ہے تو ہم اس میں ون ٹیب سپون گلیسرین ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر دینا ہے بلکل بہت ہی پیارا سا ایک پیسٹ بن جائے گا اس کو آپ اپنے پورے فیس پر پھیلا لیں پھیلانے کے بعد آپ کم سے کم بیس سے پچیس منٹ آپ اس کو اپنے فیس پر رہنے دیں جب بھی اس کو اپلائی کریں تو لازمی اپنے فیس کو واش کر لیجے گا اچھے سے کلین کر لیج جائے گا اپنے پورے فیس پر پھیلا لیں برش کی مدد سے یا پھر ہاتھ کے ذریعے ہی آپ اس کو اپنے پورے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ اپنے فیس نیک پر اس کو اور اپنے ہینڈ پر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے بعد بیس سے پچیس منٹ رہنے دیں گے اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں گے اچھا جی اس ریمیڈی کے اچھے ریزرٹس کے لیے آپ کو اس کو کم سے کم پندرہ دن تک استعمال کرنا ہے فائدہ اس کے یہ ہیں کہ یہ آپ کا کلر لائٹ کرے گا آپ کے داگ دبے کو دور کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی سکن کو برائٹ بنائے گا اور جن کی سکن پیمپلز والی ہے پیمپلز کو بھی ریموف کرے گا کیونکہ یہ سمر کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے فیس پر پیمپلز ہو جاتے ہیں امید کرتی ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ